بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے چکن کوئلہ کڑھائی جو کہ بہت ہی مزیگی ہوتی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے بہت ہی جھٹ پٹ تیار ہو جاتی ہے تو آئیے ہم جلدی سے اس کو بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے ایک کڑھائی چاہیے کڑھائی میں میں نے ہاف کپ آئل ڈالا ہے آئل میں ہم نے ڈالنا ہے ونٹے بیل اسپون ادرک اور ونٹے بیل اسپون لیسن کا پیسٹ اور ادرک اور لیسن کے پیسٹ کو ہم نے اچھا سے اس کو ہم نے بھوننا ہے اس کا جو کچھا پن ہے وہ بلکل ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو ادرک اور لیسن کو فرائی کر لیں گے اس کے بعد میں نے یہ ایک کلو کے قریب چکن لی ہے چکن کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے آپ یہ کڑھائی ہڈی والی چکن میں بنائیں گے تو بہت ہی مزیگی بنے گی تو یہ مکس کے چکن کا گوشت ہے اس کے بعد جو ہماری ادرک لیسن ہمارا فرائی ہو چکا تھا اس میں سارا یہ ہم نے چکن اس میں ڈال دینی ہے اور اس کو ہم نے ہائی فلیم پہ اس کو ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے چکن کو اتنا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور ہلکا سا یہ گولڈن سی چکن ہماری ہو جائے تو اس سے آپ کی جو کڑھائی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے جب آپ نے شروع میں ہی اس طرح سے چکن کو آپ فرائی کر لیں گے تو آپ کی جو کڑھائی ہے بہت ہی مزیگی بنے گی اچھی طرح سے آپ نے ہائی فلیم پہ اس کو فرائی کرنا ہے چکن کو تو تقریباً دس منٹ لگیں گے اور آپ کی چکن بہت اچھے سے فرائی ہو جائے گی اب یہ دیکھیں ہم نے آئل جو ہے بہت زیادہ ڈالا تھا تاکہ ہم چکن بہت اچھے سے فرائی کر سکیں تو اس میں سے جو سارا آئل ہے اب میں اس کو نکال لوں گی جو بھی زیادہ آئل ہے اور اس آئل کو آپ کسی بھی کھانے میں یوز کر سکتے ہیں بلکل صاف سترہ آئل ہوتا ہی ہے آپ اس کو کسی بھی کھانے میں یوز کر لیں مگر زیادہ آئل میں جب چکن ہم فرائی کرتے ہیں تو بہت اچھے سے فرائی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں سارا جتنا بھی آئل مجھے بس چاہیے میں اتنا ہی رکھوں گی باقی کا آئل میں نے نکال دیا ہے اب اس کے بعد میں نے یہ تقریبا ایک کلو چکن میں آدھا کلو میں نے ٹیماٹر ایڈ لیا ہے ٹیماٹر کو دو دو ٹکڑوں میں میں نے کٹ کر لیا ہے اب یہ سارے ہی ٹیماٹر ہم چکن کے اوپر اس طرح سے سیٹ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ چھلکا بھی اتار کے باریک باریک کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں تو اس طرح ڈالنے سے جو ہے بہت جدی سے ٹیماٹر آپ کے سافٹ جاتے ہیں اور چھلکا بھی بہت اچھے سے ریموو ہو جاتا ہے اب اس کو ہم نے میڈیم لو فلیم پہ تقریباً دس منٹ تک اس کو ہم رکھیں گے ایک باب پہ تاکہ جو ہے ہمارا جو چھلکے ہیں ٹیماٹروں کے اچھے سے اتر جائیں اور ٹیماٹر اچھے سے گل جائیں تو تقریباً لو فلیم پہ آپ دس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں اسی طرح دس منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹیماٹروں نے اچھا خاصا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اور چھلکے بھی دیکھیں بہت ہی ایزیلی ریموو ہو جاتے ہیں اس طرح سے دیکھیں بہت آسانی سے آپ کے چھلکے اتر جائیں گے اب آپ نے جو ہے چھلکے اترانے کے بعد فلیم کو ہائی کرنا ہے اور ہائی فلیم پہ آپ نے ٹیماٹروں کو کچلنا ہے اس طرح سے اس طرح سے اچھے سے سارے ہی ٹیماٹروں کو کچلنے ٹیماٹر اتنے سافٹ ہو چکے ہیں تیار ہوگی ہائی فلیم پہ آپ نے ٹیکن کو اچھے سے پکانا ہے ٹیماٹروں کو کچلتے ہوئے ٹیماٹر بلکل بھی موٹے موٹے نہیں ہونے چاہیے اس طرح سے بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے فلیم کو بلکل ہائی کر لیں تاکہ جلدی سے ہمارے جو ٹیماٹر ہیں وہ پیسٹ بن جائے ان کا جلدی سے اور پانی بھی تھوڑا سا کم ہو جائے اس میں سے یہ دیکھیں میں نے ہائی فلیم رکھا وا ہے تو مسالوں میں ہم نے تقریباً 1 سپون میں نمک آٹ کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے کم ہو زیادہ آٹ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون ہی پسی بھی لال مچے آٹ کر رہی ہوں آپ اس میں کٹی بھی لال مچے بھی ڈال سکتے ہیں تو میں پسی بھی لال مچے ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون 1s 375 میں اس میں ہلدی آٹ کروں گی 1es ructures اس میں ہلدی آٹ کریں گے اچھی طرح سے ہائی فلیم پہ اس کو مکس کریں گے فلیم کو اب ہم نے بس ہائی رکھنا ہے ہائی فلیم پہ ہی ہم اپنی یہ کڑائی تیار کریں گے یہ دیکھیں ہم نے ابھی لال مرچے حلدی اور نمک آٹ کیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کرتے جا رہے ہیں جو ٹیماٹر موٹے موٹے ہیں ان کو کچلتے جا رہے ہیں ہائی فلیم پہ ہم نے اس طرح سے مکس کرتے جانا ہے اس کے بعد ہاف ٹی سپون اس میں میں ڈالوں گی گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہم نے گرم مسالہ ڈال دیا ہے پساوا اچھی طرح سے میکس کریں گے اس کو یہ دیکھیں کتنی اچھی مزے دار آپ کی مسالے دار ہماری کڑائی تیار ہو رہی ہے ری بی بھی بہت اچھی خاصی ہے اب اس میں ہم نے ون دیبل سپون دہی ایٹ کیا ہے دہی ایٹ کرنے سے آپ کا جو یہ مسالہ ہے بہت ہی مزے کا بن جائے گا چٹ پٹا سا اور اس میں جو آپ کا مسالہ الگ الگ جو نظر آتا ہے دہی سے بلکل اچھے سے یہ کمبائن ہو جائے گا بہت ہی جالی دار مسالہ آپ کا کڑائی تیار ہوگی بلکل سوکی بھی کڑائی نہیں ہوگی یہ دیکھیں کتنی اچھی اس میں گریبی ہے اور اس طرح سے آپ نے مکس کرتے جانا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں پانچ سے چھے ہریمیچے ڈالنی ہے بغائر کٹ کریں میں نے یہ ہریمیچے ہیٹ کر دی ہیں ابھی بھی ہمارا فلیم ہائی ہے اب اس کے بعد ہریمیچے ڈالنے کے بعد ہم نے بلکل لو فلیم کر دینا ہے لو فلیم پہ ہم اس کو تقریباً پانچ سے چھے منٹ کڑائی کو پکائیں گے تاکہ اچھی طرح سے دہینیں جو پانی چھوڑنا ہے وہ چھوڑ دے مسالہ ہمارا بلکل یک جان ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری دیکھیں کڑائی کی شکل بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ہماری کڑائی لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو مکس کریں گے مسالہ بلکل زبادست قسم کا تیار ہے آپ کا خوشبو بھی بہت مزید کی اس میں سے آ رہی ہے اب اس میں ہم اس پوائنٹ پہ اس میں جو ڈالیں گے ہم سب سے مزیدار خوشبودار مسالہ ونٹی اسپون آپ کو زیرہ لینے اور ونٹی اسپون آپ ثابت دھنیا اس کو طوے پہ آپ نے بھوننا ہے فرائی کرنا ہے اور اس کو موٹا موٹا سا آپ نے کوٹ لینا ہے اس کا جو ٹیسٹ آئے گا نا اس کڑائی میں بہت ہی زبادست ہوتا ہے تو یہ سارا مسالہ میں نے اس پر ڈال دیا ہے ہافٹی اسپون کالی مش کا پاورڈر اٹ کروں گی فلیم کو لو کر دیں گے اس پوائنٹ پہ اور لو فلیم پہ کالی مش کا پاورڈر اور ثابت دھنیا زیرے کا پاورڈر ہم نے ڈال دیا ہے ادھرک ڈالیں گے تھوڑی سی باریک باریک کٹ کری بھی اور تھوڑا سا ڈالیں گے ہرا دھنیا اچھا دوسری طرف میں نے کوئیلہ جو ہے وہ گرم کرنے رکھ دیا ہے ہمارا کوئیلہ جو ہے بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے بیچ میں کوئی بھی آپ کا ٹوری رکھ لیں فوائل پیپر رکھ لیں اور اس پر یہ کوئیلہ آپ نے رکھ دینا ہے گرم کر کے پہلے سے ہی آپ نے کوئیلے کو بہت اچھے سے گرم کرنا ہے اس پر تھوڑا سا آئل ٹیپ کائیں گے اور ڈھکنے کو بند کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اچھی سی کوئیلے کی اس میں دھونی دیں گے بلکل ریسٹورن اسٹرائل ملڈا آپ کا اس کوئیلے کی وجہ سے آپ کا ٹیسٹ آئے گا کڑائی میں جیسا کہ آپ ریسٹورن میں جا کے کھاتے ہیں بہت مزے کا آپ کا کڑائی میں ٹیسٹ آ جائے گا تو یہ پانچ منٹ تک میں نے اس کو دھونی دی ہے فلیم کو بلکل لوگ کیا ہوئا تھا میں نے اس کو ہٹا دیں گے بلکل ریموف کر دیں گے کوئیلے کو آف لیم کو آف کر دیں گے اور اپنی کڑائی کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی خوشبودار اور مسالے دار اور دیکھیں آپ کا جو گریبی ہے وہ بھی کافی ساری ہے اس میں بلکل سکی سکی آپ کی کڑائی نہیں ہے تو یہ دیکھیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی کڑائی میں گریبی ہو تو وہ یہ کڑائی ضرور ٹرائے کریں تو یہ دیکھیں ہماری کڑائی ڈیش آؤٹ ہم کر لیتے ہیں بہت ہی مزیدار ہماری کڑائی لگ رہی ہے اس کو آپ نان کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ یا آپ چپاتیوں کے ساتھ بھی کھائیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے بہت ہی ریسٹی لگتی ہے تو عبیر اگر آپ کو میری کوئلہ کڑائی کی ریسپی پسند ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں کمنٹس کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر آنے والی ریسپی آپ تک بہت آسانی پہنچ پائے گی اسی کے ساتھ ہی دعاوں میں یاد رکھیں جزاکاللہ اللہ حافظ